موسیقی 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 ایکٹ منظور کروایا گیا کہ چیف جسٹس کا پراؤگیٹیو نہیں ہوگا ججز کی سیلیکشن کمیٹی کے لیے اور یہ سینورٹی لسٹ پر ہی ہونے چاہیے اور یہ دمام تر باقی فیصلوں کا پھر اختیار بینچز کا خود کا اختیار ہوگا اب یہ جب ایکٹ منظور ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اس کو ویلکم بھی کیا اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا لیکن اب خود ہی اس کی خلافوردی کی گئی ہے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی جانب سے اور بینچ کے جو اصل حق دار تھے جسٹس منیب جو کہ شامل ہو سینورٹی بیسنس پر اس بینچ کا حصہ بننے والے تھے ان کو اٹھا کر پھر جسٹس عبین کو شامل کر دیا گیا ہے اب اس ساری صورتحال کو لے کر جو لیگل حلکے ہیں یا جو لیگل ایکسپارٹس ہیں وہ بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو ایک انٹرنل پولٹیکس کا نام دیا جارہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر ممکن ہو تو یہ نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس کو ریورس ہو جانا چاہیے اور سینورٹی کی بیسز پر ہی فیصلے ہونے چاہیے کیونکہ اس طرح کے تمام طرح معاملات ماضی میں حدف تنقید بھی بنتے رہے ہیں اس طرح کے نوٹیفیکیشن پر نہ صرف ڈالتوں کے اندر تنقید ہوتے رہی بلکہ باہر بھی لوگ حدف تنقید بناتے رہے ہیں اور یہی صورتحال اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے اب جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے منظر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ جسس قاضی فائزی ساتھ خود خلاف تھے اس طرح کے نوٹیفیکیشن کے اور سینورٹی کو ایک طرف رکھ کر لائک مائنڈڈ لوگوں کو اوپر لے کر آنا یا لائک مائنڈڈ لوگوں کو چوز کرنا اس کے خلاف تو وہ خود بات کرتے رہے لیکن اب ان کے طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اطلاع یہ ہے جو law fraternity سے تعلق رکھنے والے کچھ سینئر لوگ ہیں میں نے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی جاننے کوشش کی ان کا بتانا یہ ہے کہ جو جسٹس منیب ہیں وہ اختلاف ان کا رہتا تھا یا وہ اختلافی نوٹ ان کا فامنے آتا تھا لیکن یہ چونکہ چیف جسٹس کے خود لائک مائنڈڈ تھے اس لیے دو پوزیشنز کو بائی پاس کر کے ان کو جو ہے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا اس کمیٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے بینچز کی تشکیل اور اس میں پھر جو ججز کی سیلیکشن کا سارا پروسیجر ہوتا ہے اس کو دیکھنا اور اس پر فیصلہ کرنا اور اس حوالے سے یہ اہم نوٹیفیکیشن آیا ہے جس کو ریجسٹرار سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے بیاب پر جاری کیا ہے